اسلام علیکم فرینڈز میرا نام امین اللہ ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہوں ٹیکنیکل پی سی ٹیپس یوٹیوب چینل آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج ہم انسٹال کریں گے وینڈ روار سافٹو ائر کو جو کہ اور روار بھی اسے کچھ لوگ کہتے ہیں تو میں اس کا لنک دسکرپشن میں آپ لوگوں کو دے دوں گا یہ بہت زیادہ ضروری سافٹو ائر ہے جو کہ ہر کمپیوٹر میں لازمی انسٹال ہوتا ہے کیونکہ آج کل بہت سارے سافٹو ائر جو ہے وہ لوگ روار فارمیٹ میں رکھتے ہیں تاکہ اس کو وائرس مطلب جو وائرس ہوتے ہیں اگزی فارمیٹ میں وہ اس کو نہ لگے تو میں تو ذاتی طور پر جو بھی اگزی فائل ہوتا ہے ڈاٹ ای اکس ای فائل وہ کمپریس کر کے رار میک انورٹ کرتا ہوں ایک تو اس کا سائز جو ہے وہ بھی کم ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ وہ کمپریس ہو جاتا ہے اس میں وائرس نہیں جاتا جب تک آپ اس کو ایکسٹریک نہ کرتے تو جب آپ کا وینڈ روار سافٹو ائر سسٹم میں انسٹال نہ ہو تو رار کی جو فائلیں ہوتی ہیں وہ اس طرح نظر آتی ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرا ایک ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دے جو یہ سبسکرائب بٹن اس پر کلک کر دے اور بیل آئیکن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ملے اور چینل میں مزید اچھی ویڈیوز پڑھی ہے اور وینڈوز کے بارے میں میک کو اس کے بارے میں انڈرائیٹ کے بارے میں آپ انس کو دیکھ کے آپ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہو تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے فائل کو ڈاؤنلوڈ کر دے ڈسکرائب میں لنک دیا ہوا ہے وہاں سے آپ ایزیلی اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کر سکتے ہو اور تو فائل کو میں نے اس ٹاپ پر رکھا ہوا ہے وہاں سے میں اس کو انسٹال کرتا ہوں تو یہ 32 بیٹ اور 64 بیٹ میں پڑھا ہوا ہے تو پہلے فائل آپ کے پاس اس طرح ہوگا اگر آپ نے ایرپین رار انسٹال نہ کیا ہو تو آپ اس کو ایکسٹریکٹ آل کر سکتے ہو اگر یہ نہیں کرتے تو آپ اس پر ڈبل کلک کر کے اس کو اوپن کر سکتے ہو یہ 32 بیٹ کا ہے اور یہ 64 بیٹ کا اگر آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ 32 64 کیا ہے تو آپ ایسا کریں کہ مائی کمپیوٹر کی پراپرٹیز پہ جا کے آپ اس کو چیک کر دے وینڈو کو جو کہ یہاں پہ آپ کو سسٹم ٹائپ نظر آ رہا ہے 64 بیٹ اپریٹنگ سسٹم اور جب آپ کا 32 بیٹ ہوگا تو یہاں پہ 32 بیٹ اپریٹنگ سسٹم لکھا ہوگا تو میں میرا جو اپریٹنگ سسٹم ہے وہ 64 بیٹ کیا ہے تو میں اس کو 64 بیٹ کو انسٹال کروں گا تو سمپلی انسٹال پہ کلک کر کے اوکے کر دے پھر ڈن کر دے تو آپ کا جو فائل ہے وہ انسٹال ہو گیا وینڈرار کا اب ہم واپس جاتے اور چیک کرتے یہ دیکھو جو اوریجنل فارمیٹ ہے اوریجنل فائل کا اس نے اس فائل کو خود کا جو اوریجنل ایکسٹینشن ہوتا ہے اس پہ کنورٹ کر دیا جب وینڈرار انسٹال ہوتا ہے تو آپ کو اس طرح بوکس کی بوکس کے شکل میں یہ فائلیں نظر آتی ہوں گی تو یہ ساری وینڈرار میں کنورٹ ہو جاتی ہے وینڈرار کی فائلیں ہوتی ہیں تو میں اس کو تو اس کو ریجسٹریشن کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو انسٹال بیٹ کے اندر جو نیو فائل ہے یہاں پہ جو میں نے رکھا ہوگا ہے آپ اس کے اندر جو فائلیں ہیں وہ کافی کر کے مطلب اس طرح کافی کر کے آپ جا کے سی میں جائیے یہاں پہ آپ کو دو فائلیں نظر آ رہی ہوگی ایک ہے پروگرام فائل دوسرا ہے پروگرام فائل ایکس چی آسی جو پروگرام فائل ہے یہ 64 بیٹ پروگرام کے جو فائل ہوتے وہ یہاں پہ انسٹال ہوتے اور جو 32 بیٹ پروگرام کے فائل ہوتے وہ یہاں پہ آ جاتے تو ہم نے چونکہ 64 بیٹ کا فائل انسٹال کیا تھا سافٹو ہے تو وہ یہاں پہ پڑھا ہوگا پروگرام فائل میں تو اس کو اوپن کرتے ہیں لاسٹ میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا وینڈرار آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے اور جو نیو فائل میں نے لکھا تھا اس کے اندر اس کا کیے وہ آپ نے یہاں پہ پیسٹ کرنا ہے شو میں اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ یہ کمیونٹی گائیڈ لائن کے خلاف ہے کہ آپ کسی سابکوئر کا خریک شو کر دے کیونکہ اس سے پہلے میں نے دو تین ویڈیو بنائی تھی ان سب پہ کمیونٹی گائیڈ لائن کا سٹرائک آ گیا اور میری ویڈیو جو تھی وہ ڈیلیٹ ہو گئی تو اس لیے میں اس کو شو نہیں کر سکتا یہاں پہ تو سیمپل سائے آپ اس کے اندر جا کے اس کے اندر دو فائل ہے بس آپ نے وہ کاپی کر کے وہاں پہ پیسٹ کرنی ہے اور اگر یس نو کا آپشن آئے تو آپ نے یس کر کے ریپلیس کر دینا ہے تو آپ کا سب پھر ریجیسٹرڈ ہو گیا تو یہاں پہ آپ اس کو چیک کر سکتے ہو اندر آرے باوٹ بھی اندر آر ریجیسٹرڈ جب یہ ریجیسٹرڈ ہوگا تو اس کے اوپر آپشن ہی آتا اگر ریجیسٹرڈ نہ ہوگا تو اس کے اوپر آپشن آتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی یہ ویڈیو کو لائک ضرور کریں شیئر کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ اور کمنٹ میں کچھ بھی لکھتے ہیں اوکے تینکس یا کچھ بھی تاکہ میری ویڈیو یوٹیوب پہ رنک ہو جائے اگر کوئی پرابلم ہو تو بھی کمنٹ کر سکتا ہوں تو آپ کو گریکٹ کر سکتا ہوں سو تینکس پر وچنگ دیس ویڈیو پیس موسیقی